صدیق جان بابا روان صاحب یہ بتائیے گا کہ میں دو سوال ہیں دونوں اکٹھے کر لیتا ہوں پھر آپ ان دونوں کے جواب اگر دے دیں ایک تو علی منگنڈرسپور صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ایک تھانے کے کیس سے دوسرے تھانے کے جو کیس میں اس میں ان کو حراسط میں لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں اور یہ جو سب سے اس وقت اہم معاملہ ہے الیکشن کے لیے جو فنڈ جاری نہیں کیے گئے تو اس میں کنٹیمٹ کس پہ لگے گی آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر دیکھئے جو علی امین کے خلاف کیس ہے وہ بھی ایک کیس سٹڈی ہے جو لائنڈ جسٹس سے مطلقہ دنیا ہے اس کے لیے چھے مہینے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک میجسٹریٹ تھا وہ سرکاری ملازم ہے خود پبلک سورنڈ ہے نوکر ہے لوگوں کا ان سے ترخواہ لیتا ہے اس نے ایک ٹی وی شو دیکھا تھا اور چھے مہینے بعد اس کو جاگ آئی کہ مجھے ریپورٹ کرنی چاہیے اور وہ ریپورٹ یہ کرتا ہے کہ ایک ٹیلیویشن ہے جس نے یہ چلایا سمہ ٹیلیویشن یہ چلایا پہلا تو یہ ہے کہ سمہ ٹیلیویشن کو چلانے سے پہلے جو مطلقہ آدمی ہے وہ بتایا جائے کہ ان کے پاس کون سا وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈیپ فیک یہ آڈیو نہیں ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ساتھی اس کا آسد ہے تو یہ بہت بڑا میڈیا ٹرائل کیا گیا علی کا علی باز ہائی ویلیو ٹارگیٹ اس لیے کہ وہ بڑا شیر ہے اور وہ صحیح معنوں میں شیر ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے پارٹی کے لیے امران خان کے آگے کھڑا ہوتا ہے اپنے جو ہمارے لڑکے ہیں ان کو بچانے کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اس لیے یہ اس کے خلاف جو پرچا تھا اس میں جو انفارمنٹ ہے مخبر ہے وہ باقاعدہ میجسٹیٹ ہے جو پولیس آرڈر ہے اور جو کرمنل ڈسپنسیشن کی دنیا ہے پاکستان کے اس میں مخبر وہ ہوتا ہے جو مجرموں کے اندر گھسا ہوا ایک جرائم پیشہ آدمی ہوتا ہے اور جرائم پیشہ آدمی تھانے سے تھوڑی بہت مرات لیتا ہے اور وہ مخبری کرتا ہے یہ ساتھوہ میجسٹیٹ ہے اسلام آباد میں جس کی مخبری میں پاکستان پیریک انصاف کی لیڈرشپ کے کچھ پہلے پرچے ہو گئے جس میں عمران خان کے خلاف ایک سے زیادہ پرچے شامل ہیں اور میجسٹیٹس ہیں وہ جو کم کر رہے ہیں تو یہ موکری ہے سیدھی سیدھی دوسرا یہ کہ آج ایک وہاں جو فیک ویڈیو کسہ بنتی ہے ایک وکیل صاحب میرے ساتھ تھے لیگل ٹیم میں وہ لے کے آئے تھے اور اس نے انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے وہی گفتگو ایک سٹنگ آفیس پبلک آفیس ہولڈر اس کی شکل لگا کے اور یہ کسی بچے نے منائی اور ان کو دی تو وہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں گفتگو وہی ہے لفظ بلس وہی ہے تو اس پہ جو میجسٹیٹس صاحب تھے وہ پریشان ہو گیا اور اس سے پہلے کال جب جج صاحب کو یہ پیش کی گئی تھی اس وکیل صاحب کی جانت سے تو وہاں بھی بڑے وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اتنا یہ ڈیپ فیک آڈیو اور ویڈیو یہ بزنس اتنا فلرش کر رہا ہے اور یہ بنانے والے جو ہیں بڑی مشہور ہیں وہ جو میڈم ہیں ڈیپ فیک آڈیو اور ویڈیو والی اور ان کا دعوی ہے کہ ان کو جو کچھ ملا وہ انہی دو چیزوں کی برکت سے ملا ہوا ہے اچھا جو دوسرا سوال تھا صدیق جان کا جو الیکشن کے حوالے سے آپ رپورٹ دے دی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں کہ ہمیں تو فنڈ نہیں ملے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اس پر اب توہینی عدالت جو صدیق جان نے پوچھا کس پر لگنی چاہیے اور کیا ہوگا اب مجھے رپورٹ تو میرے سامنے نہیں ہے لیکن جو اس پہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک فیئر گیس جس کو کہہ سکتے ہیں آپ وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے نام لکھ کے انہوں نے ڈیریکشن دیتی ایک سیکیریٹری فائننس اور دوسرا سیکیریٹری ڈیفنس وہ دونوں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اب الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے بعد جو ان کو طلب کر کے پہلا تو یہاں سے شروع ہوگا اگر پروسیڈنگز ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے تو پہلا ان دونوں کو طلب کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ آرڈر صاحب نے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا ان کے خلاف تو انہیں عدالت سے شروع ہو سکتی ہے اور میں نے ان کو کوئی چار پانچ دن پہلے دونوں حضرات کو وان بھی کیا تھا پابلیکلی اپنی ایک میڈیا ٹاک کے اندر کہ آپ پہ پہلا بوجھ آئے گا ظاہر ہے پھر وہ جو رولز اپ بزنس ہیں ہمارے رو بیز نائنٹین نائنٹی اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ جو منسٹری ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے سیکریٹری وہ چیف فنانشل آفسر ہوتا ہے لیکن سمبالیکلی سپیکنگ جو کیبنٹ ہے اس میں تو منسٹر بیٹھتا ہے پھر دوسرا وہ دمہ دار ہے وزیر دفاع ہو یا وزیر خزانہ ہو خالی خزانہ کہہ لیں دو تیسرہ یہ ہے جو مصطفیٰ ایمپیکس کیس ہے اور تین اس کے بعد بھی ججمنٹس آ جوٹی ہیں ان میں یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ ون فر آل اور آل فر ون آرٹیکل نائنٹی اور نائنٹی ون جس کے اندر کیبنٹ اور فرنل گورنمنٹ کی گورننس ورکنگ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تو کوئی ایک شخص زکر زمدہ نہیں ہوگا پوری کابینا دیزائر ہے پھر پہلا بڑا ملزم دوسرے مرحلے کا وہ شہباز شریف ہے اور شہباز شریف پبلک ہے اس بات کی اوپر اس کی کیبنٹ پبلک ہے اس بات کی اوپر پی ڈی ایم پبلک ہے اس بات کی اوپر کہ ہم الیکشن نہیں کرواتے یہ انہوں نے کہا ہوا ہے سپریم کورٹ کہ ہم آپ کو نہیں مانتے یہ بھی انہوں نے کہا ہوا ہے اور کل جو چوروں کی پوری بارات لگی ہوئی تھی کہ ہم تحفظ کریں گے اس آئین کا جو آئین توڑ کے رات کی اندھیرے میں سائفر کی وجہ سے جن کو چور دروازہ ملا ایک آدھی رات کے سو موٹر نوڈس کے بعد اور ان کو اقتدار ملا کے بٹھایا گیا آج کومبان کے جو مجوریٹی پارٹی تھی وہ کدھر سے آئین کے محافظ ہیں اسی لیے وہ crime کر رہے ہیں اگنس یومینٹی crime کر رہے ہیں اگنس freedom of press and expression جو آپ کی آزادی ہے بول کی آزادی ہے جتنے لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے ان سب کی آزادی ہے وہ گیرنٹی دی ہوئی ہے freedom of expression الیدہ ہے constitution میں اور freedom of press الیدہ سے لکھا ہوئی ہے یہ دونوں لفظ سے الیدہ الیدہ ہیں جو بھی بولے ایک جلسے والا بولے گا دوسرا پریس والا اس لیے کہ پریس والے ان کو بولنے کے لیے پاکستان تو ایک ایسی سرزمین بن گی عرشت شریف کی شہادت کے بات کو جان اتھیلی پر رکھ کے بولتے ہیں اس لیے یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو کوئی نہیں مانتا سپریم کورٹ ہاتھ پہ ہاتھ بیرے بیٹھی جاتی ہے تو اللہ ہی حافظ ہے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پگر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو بھری عدلت اللہ کی طرف سے فیصلے کر رہے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے